ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کی حدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے نئی سے نئی چیزیں لاتے رہیں جو آپ کے لیے فائدہ ملکی ہوتی ہے آج ہم آپ کو بتانے جہاں رہے ہیں کہ کون سی جوب دیسی ہیں جن میں اید فری لانسر کام کرتے ہوئے آپ اپنی انکم بڑھا سکتے ہیں یہ کام آپ پار ٹائم بھی سر انجام دے سکتے ہیں اور فل ٹائم کرنا چاہئے تو آپ کی انکم زیادہ بھی بڑھ سکتی ہے فری لانسر کی بات کیجئے اس میں تقریباً پندرہ ایسی آن لائن جابز ہیں جن کی ڈیمانڈ اس وقت کی ضرورت ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور ان میں جو ہے جو انکم ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے ان کی تفصیلات دنیا کے سب سے بڑے آن لائن فری لانسر پریٹ فارم اب ورک میں چاہیے کی ہیں اب بھر کے مطابق دنیا بھر کے مختلف ممالک میں موجود لوگ یہ کام اپنے اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں اور فی گھنٹا کے حساب سے ڈالر میں بہترین انکم حاصل کر رہے ہیں اگر بات کیجئے پہلے نمبر کی تو سب سے پہلا نمبر آتا ہے کاپی رائٹرز کا فری لانسر کمیونٹی میں یہ سب سے زیادہ فیمس جاب ہے جس کے ذریعے ایوریج انگلیش ریمیج سکلز رکھنے والا کوئی بھی شخص مختلف امور سر انجام دے سکتا ہے اور یہ لوگ انیس ڈالر سے لے کر پیمتالیس ڈالر فی گھنٹا تک کم آتے ہیں جو پاکستانی رقوں میں دو سو ستر سے ڈالر کو آپ ملٹیپلائی کرنے ہیں تو آپ کو بہتر ادادہ ہو جائے گا کتنی آمدن بھنتی ہے دوہزہ تیس تک کہا جا رہا ہے کہ کوپی رائٹرز کی تعداد میں نو فیصد تک ادافی مطمئے ہیں دوسرا دکھر ہے ویب ڈیزائنرز کا ویب ڈیزائنرز کلائنٹس کی ضرورت کے مطابق ویب سائٹ ڈیزائن کرتے ہیں کریئیٹیو اور ٹیکنیکل بیک گرونڈ کے حامل افراد ویب سائٹ ڈیزائن کر کے اچھے خاصے پیسے کمار رہے ہیں ویب سائٹس مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں بنائی جاتی ہیں یہ جو آج کل کوڈک ہو لیے وہ جاوا سکریپٹ، ایسکیو ایل اور پائیتھون وغیرہ ہیں سب سے زیادہ چلنے والا لینگویج کورس پائیتھون ہے اس پر جلد ہی انشاءاللہ ہمیں کورس بھی لانچ کریں گے ایک مناسب تجربہ رکھنے والا شخص اول جیسے پریٹ فارمز کے ذریعے کام کر کے فیڈ جھنٹا پندرہ سے تیس ڈالر یا اس سے بھی زیادہ کما سکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دو ہزار تیس تک ویب ڈیزائنر کی مانگ میں تیرہ سے سترہ فیصد تک ادافے متوقع ہیں تیسرے نمبر پر ڈیجرل مارکیٹنگ کنسلٹنٹس ہیں اس کام میں فری لانسنگ کا کام مختلف بزنسز کو آن لائن فروغ دینا ان کی گروتھ اور سیلز میں ادافے کی حکمت عملی وضا کرنا اور کئی ایسے کاروبار ہیں جو آن لائن کیے جارہے ہیں ان کے لیے تقنیقی معابنت فرام کرنا ہوتا ہے یہ ڈیجرل کنسلٹنٹ کی جواب ہے وہ مختلف سرویسی مصنوعات کو آن لائن مطالف کرانے کے علاوہ ان پروڈیکٹس کی ٹارگٹنگ مارکیٹنگ پر فوکس کرتے ہوئے سر انجام دی جاتی ہے ڈیجرل پر اعماد جیسے کہ ای میلز کی تشییر کے جدید ذراح استعمال کر کے سیلز بڑھانے کے لیے ایک ڈیجرل مارکیٹر اپنی سمائیتوں کا استعمال کرتا ہے اور ایسے کنسلٹنٹ کیوں ہیں وہ 15 سے 45 ڈالر تک فی گھنٹا کم آ رہے ہیں چوتھا نمبر آتا ہے سوشل میڈیا مینیجرز کا یہ لوگ ڈیفرنٹ پروڈیکٹس کو برائی راس ٹارگیٹڈ کسٹومرز تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں مثلاً اگر کوئی ٹینیجر کے لیے شوک رنگو اور نئے سٹائل کی ٹی شٹس بیشنا چاہتا ہے تو یہ اشتہار انٹرنیٹ کے ذریعے 13 سے 47 برس کے نوجوانوں کو ہی نظر آئے کتنے لوگ روزانہ اسے دیکھیں گے کیسے ٹی شٹس کو آرڈر کریں گے کسٹومرز پورڈ کیسے ہوگی یہ ساری کی ساری سٹریٹیجی سوشل میڈیا مینیجر بدا کرے گا اور اس کے بعد لوگ اسے حسنان 14 سے 35 ڈالر سی گھنٹا تک ادائی کی ہوگی بہت سے لوگوں کو مختلف رانٹ پل جاتے ہیں اگر وہ ان کی سیلز کی حکمت اپنی کو سمجھ لیتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرتے رہے ہیں پانچ میں نمبر پر ایڈیٹرز ہیں جو مختلف طرح کے تحریری مواد کی درستگی اور لوگ پلک سوارنے کی لیوہداری نباتے ہیں اگر ان کی اپنی تحریر پختہ ہوگی تو تب ہی وہ بہتر انداز میں اپنا کام سر انجام دے سکیں گے یہ پروف ریڈنگ کی مسٹیکس، گرائمر اس کے علاوہ حقائق کی درستگی وغیرہ ٹھیک ہے ان تیس طرح کے کاموں کے لیے اپنی خدمات فرام کرتے ہیں اور کسی آرٹیکل، تھیسز یا اپریزنٹیشن وغیرہ کے ذریعے بھی باکول آمدنی کم آ رہے ہیں ان لوگوں کی فی گھنٹا آمدن بیس سے لے کر چالیس ڈالرز تک ہوتی ہے چھٹے نمبر کی بات کی جائے تو یہ بھی ایک اہم شبہ ہے یہ ہے ویب ڈویلپرز ہوتے ہیں یہ ویب سائٹ کی ایڈوانس پروگرامنگ سکلز میں محالت رکھتے ہیں اور کلائنٹس کی ضرورت کے مطابق اسے ایک زبان سے دوسری میں ڈھال سکتے ہیں یہ فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ پر کام کرتے ہیں اور ویب سائٹ کو ڈیفرنٹ کمپیوٹرز، آپریٹنگ سسٹمز اور موبائل فونز وغیرہ سے کمپیٹیبل بناتے ہیں ویب ڈویلپرز کی انکم پنگرہ سے تیس ڈالر تک ہوتی ہے ویب ڈویلپرز کی فری لانسنگ جاؤبز کی مانگ دو ہزار تیس تک کہا جا رہا ہے کہ تیس فیصد تک مزید بڑھنے کا امکان ہے ساتھوے نمبر پر میڈیا بائرز ہیں میڈیا بائرز بنیادی طور پر کسی گروپ یا برانڈ کو یہ گائٹ کرتے ہیں کہ ان کی سرویسز کی تشہیر کے لیے کیسا اشتہار ڈیزائن ہونا چاہیے یعنی ایڈورٹائزمنٹ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کا سائز اور کلر ٹون وغیرہ کیسی ہو اس اشتہار کو کہاں کہاں ڈسپلی کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے دیکھیں گے اور اس سرویسزیاں پروڈیکٹ کو خریدنے کی کوشش کریں گے اول پلیٹ فارم پر میڈیا بائرز اس خدمت کے عوض پچاس سے دو سو ڈالر فی کے انٹر تک چارج کرتے ہیں جو کہ انتہائی معقول تلین رقم ہے اور بہت سے لوگوں کی انکم سے بہت زیادہ ہے اگر آپ ایک بہترین میڈیا باہر بن سکیں تو آپ بہت سے لوگوں سے زیادہ کمارے ہوں گے لیکن آئیڈیل انکم ہوگی جس میں آپ اپنی زندگی پرتائی شرداز میں گلار سکیں آٹھے نمبر پر ہیں فوٹوگرافرز پریئیٹیو مائنڈ والے لوگ اس فیلڈ میں کامیاب رہتے ہیں ان میں بنیادی ٹیکنیکل سکلز بھی ہوتی ہیں جو بھگ کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہیں فوٹوگرافرز چالیس سے سو ڈالر تک پر آور کماتے ہیں اور ان کی مانگ دو دار تیس تک سترہ فیصد تک بڑھنے کا امکان ہے نوہ نمبر آتا ہے ڈیٹا اینالیسٹ کا اس میں آپ مختلف بزنسز کو معاملت فرام کرتے ہیں انہیں بدلتے ٹرینڈز کے ساتھ حکمت اپنی وضا کرنے اور تبدیل کرنے میں مدد دیتے ہیں اور بدلے میں بیس سے پچاس ڈالر تک پر آور کما سکتے ہیں دسویں نمبر کی بات کی جائے تو اس پر بزنس کنسلٹنٹس ہیں اس میں آپ بزنسز کو ہومنٹ، ریسورس منیجمنٹ، مارکیٹنگ اور فائنانس کی شوقوں میں کنسلٹنس ہی فرام کرتے ہیں بزنس کنسلٹنٹس کیوں ہیں ان کی آمدت 28 سے لے کر 98 ڈالر تک پر آور ہے جو کہ بہت سے لوگوں کی ایک مزدور کی مہانہ تنہوہ سے بھی بہت زیادہ ہے جیارویں نمبر پر پروگرامرز ہیں یہ لوگ کمپیوٹر اور موبائل ضرورز کے لیے پروگرام کو لکھنے میں مہارت رکھتے ہیں اگر سسٹم میں چلتے ہوئے کوئی مسئلہ یا رکاوٹ پیش آ رہے تو یہ اسے ڈونڈ کر درست کرتے ہیں اور ساوٹ ویرز اور ویب ڈیوائرپینٹ کے ایکسپرینس رکھتے ہیں پروگرامرز اول پریل فارم پر پندرہ سے تیس ڈالر فی گھنٹہ تک کمہ رہے ہیں باروہ نمبر ویڈیو گرافرز کا آتا ہے جو مختلف ایورٹ کی کوریش کر کے اسے بہترین ویڈیو کی شکل دے دیتے ہیں اس میں ضرورت کے مطابق گرافکس اور سونڈز وغیرہ شامل کرتے ہیں جس سے ویڈیو کو چار چاند لگ جاتے ہیں یہ لوگ پندرہ سے تیس ڈالر تک پراور وصول کرتے ہیں کلائنٹ نے بتاتا ہے کہ فلان تاریخ کو فلان جگہ پر فلان ایورٹ ہو رہا ہے اس کی یہ تفصیل اور اتنا دورانیاں ہے وہ اپنی دیگر ضروریات بھی ویڈیو سائٹ پر بتا دیتا ہے اور آفر بھی دے دیتا ہے اور پورے دن کی کوریش کے پندرہ سو ڈالر تک کمائے جا سکتے ہیں تیرے نمبر پر اکاؤنٹس ہیں یہ ڈیفرنٹ بزنسیز اکاؤنٹس کی آل لائن آڈیٹنگ وغیرہ کر کے بارہ سے بکیس ڈالر پر آور تک کمارے ہیں چودہ نمبر آتا ہے پبلک ریلیشن مینیجرز کا جو ڈیفرنٹ کمپنیز کو ان کا پوزیٹیو ایمیج اجاگر کرنے میں مدد دیتے ہیں انہیں مختلف سٹریٹیجیز وغیرہ بنا کر دیتے ہیں اور مختلف پریٹ فارم مثلا پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا اور ویڈ سائٹ پر ان کی تشیر میں معاملت کرتے ہیں یہ پچاس سے سو ڈالر تک سی گھنٹا کماتے ہیں تاؤس فریلانسنگ جاپس میں پدر نمبر آتا ہے ویڈیوال اسسٹنٹس کا جو مختلف اداروں کی انتظامی امور دیتے ہیں ان کی ایمیز، ڈیٹا، انٹیو اور کمیونکیشن کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں اور بارہ سے بیس ڈالر تک کماتے ہیں اگر آپ کو یہ باتیں اور فی گھنٹا اندر کی باتیں تصوراتی لگ رہی ہیں تو گوگل پر سرچ کیجئے اور دیکھیں لوگ کیسے اور کتنا کتنا کمارے ہیں البتہ یہ ہمارے ذہن میں رکھئے کہ آنا ان پریٹ فارمز پر کوئی ہیرا پھیلی نہیں چلتی بلکہ آپ کے کام کا اگر سٹینڈر ہوگا تب ہی کلائنٹ آپ سے سیٹسفائے ہو سکے گا اور تب ہی آپ کو ادائی کی جاتی ہے یہ کام ہر کوئی کر سکتا ہے اس میں مشکلات بھی درپیش ہو سکتی ہیں اور سٹارٹ میں سب کو آتی ہیں ہمیں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا بڑتا ہے آپ اسی صورت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ پہلے ایک بیترین ٹریننگ لینے کے بعد اپنے کام کا آواز کرتے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور معامل لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور نیچے دیئے کہ بیٹا آئیکون کو پریس کرتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری حد نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ